پچھلے آٹھ ورسوں میں پی ایم موڈی کے نیتر تمہیں اتر پیدیس کے وارہ نصی کی صورت اب اور بھی خوبصورت ہو گئی ہے ساتھ جولائی کو پرہن منتری نرین موڈی اپنے سنسدی چھتر وارہ نصی میں رہیں گے جہاں پی ایم موڈی کرونوں کی پریجناوں کی سوگات کاسی واسیوں کو دیں گے وہیں پی ایم موڈی کا یہ دورہ کاسی کے تورزم اور سپورٹس کے ساتھ ہی مولبوت سردھاؤں کے لیے اہم ہوگا پی ایم موڈی کا کاشی کارکرم قریب چار گھنٹے کاشی میں رہیں گے پی ایم موڈی پولیس لائن سے لٹی کالج جائیں گے پی ایم موڈی لٹی کالج کے کارکرم کے بعد جائیں گے رودراکش سینٹر سکشا ویبھاگ کے کارکرم میں شرکت کریں گے پی ایم کئی یو جناؤ کا لوگکارپڑ اور شلان نیاس کریں گے پی ایم جن سبحہ کو بھی سمبودھت کریں گے پی ایم موڈی پردھان منتری نریندر موڈی ساتھ جلائی کو وارارسی دورے پر جائیں گے اپنے سنسدیے چھیتر کی دورے کی دوران وہ کئی بڑے وکاس کاریوں کی سوگات دیں گے اگلے لوگ سبحہ چناؤں سے پہلے اسے ایک اہم دورہ مانا جا رہا ہے اپنے سنسدیے چھیتر میں پی ایم موڈی لگ بھگ سوہ چار گھنٹے سمیں بیتائیں گے اس دوران پی ایم تین جگہوں پر کارکرموں میں شامل ہوں گے پی ایم موڈی ایک جن سبھا کے دوران ایک ہزار آٹھ سو بارہ کروڑ کی پیتالیس پریوجناوں کا لوکار پر اور شلان نیاز کریں گے سچھا کو لے کر کے اکھل بھارتی مہا سمبیلن آج رودراس میں ہم یہاں پر موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جو ہے کہ پردان منتری دوارہ سچھا کا بہت بڑا سمبیلن ہونے جا رہا ہے اور یہاں پر کاریب کافی چنکیا میں ہر منارس کے یعنی دیش کے وراج کے سبھی کلپتی یہاں موجود ہوں گے اس کو لے کر کے یہاں ایک بڑا سمبیلن ہوگا اور جس کو پردان منتری خود یہاں سرکت کریں گے اور اس کا پردان منتری دوارہ ادھ گھاٹن ہوگا آپ کو بتا دیں کہ سچھا کو دیشا نردیس دینے کے لیے یہاں کاری کرم کیا جا رہا ہے جس میں سچھا کو لے کر کے یہاں کاری کرم کیا جا رہا ہے جس میں پردان منتری خود یہاں پر سرکت کریں گے اور کاری کرم کا ادھ گھاٹن کریں گے حالانکہ یہ پروگرام تین دن چلے گا لیکن پردان منتری دوارہ اس کا ادھ گھاٹن ہوگا تیز ہو گئی ہیں اور سرکشا ویوستہ بھی ٹائٹ کی گئی ہے بنارس کی پہچان 84 گھاٹوں سے ہوتی ہے انہی گھاٹوں میں سے ایک گھاٹ ان دنوں سرکھیوں میں بنا ہوا ہے کھڑکیا گھاٹ یعنی نمو گھاٹ جہاں پریٹکوں کا اس سمیہ حجوم دیکھنے کو مل رہا ہے اس گھاٹ پر تین نمستی سٹیچو بنائے گئے ہیں پریٹکوں کے لیے یہ آکرشن کا کیندر بنا ہے جو بھی پریٹک یہاں آتے ہیں ان کے لیے یہ ایک سیلفی پوائنٹ بن گیا ہے فرسٹ فیس کا کام پورا ہو چکا ہے جو پیتالیس کروڑ کی لاغت سے بن کر تیار ہے بتا دیں کہ پردھان ونتری نریندر موڈی کے ہاتھوں سے اس کا لوکار پڑ ہونا ہے اس گھاٹ پر جل، تھل، وائیو تینوں کا سنگم ہے جیسے باقی پرانے گھاٹس ہیں اس میں سیڑھی چڑھنے میں اترنے میں کئی لوگوں کو دکت ہوتی ہے تو یہ پہلا گھاٹ ہوگا جہاں جگہ جگہ ریمز دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے واشرومز کی فسلیٹیز ہے، فوڈ کوٹ ہے باقی ہمارے بیٹھنے کا ستھان ہے ہمارے کچھ وینڈنگ زونز بھی بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ فیس ٹو میں کافی وریت سر پر برکچار اوپن لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایک وارکنگ ٹریل یہاں سے بنائے گئے آدھی کشو گھاڑ تک اور اس میں دیش کا پہلا سینجی اسٹیشن آلڑی ستھاپیت ہو چکا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ بچوں کے لیے بریجنوں کے لیے سب کے لیے یہاں پر ایک الالغ پتک پتک ایریا جو مارکٹ کر کے فسلیٹیز بنائی گئی ہے تو مجھے پورا وشواس ہے اور آلے والے سمیہ میں یہ پرٹکوں کے لیے ایک نیا آکرشن ہوگا اس کے علاوہ اس گھاڑ پر جیٹی بارکنگ بورٹ بنایا جو رہا ہے جس میں بزرگ اور دیویانگ لوگ ماغنگا میں ڈپکیا لگا سکے اس کی تیاری پوری ہو چکی ہے سیرسو پردھان منتری نریندر موڈی کے ہاتھوں لوکارپڑ کا انتظار ہے اس کے علاوہ سگرہ کی ڈاکٹر سمپونہ نن سپورٹس اسٹیڈیم کا کائی کلپ ہوگا اس کام کے فسٹ فیز میں 87.36 کروڑ کین لاغت آئے گی یہاں انٹرنیشنل لیول کا انڈور اسٹیڈیم بنایا جائے گا فسٹ فیز کا کام پورا ہونے کے بعد یہاں وارارسی سہیت پوروانچل کی یوہ پرتبھائی 20 سے ادھک انڈور گیمز کھیل سکیں گی بنارات سمارٹ سیٹی کے تر 90 نائٹ ویزن مارکٹ بنائی گئی ہے اندرہ پول مارکٹ تلے کر کے یا کملہ پتی ترپارٹی سکول بریچ کے نیچے یہ مارکٹ نائٹ ویزن بنائی گئی ہے آپ کو اس کامرے میں تاب طور سے دکھائیں گے کہ آپ دیکھئے کہ اس طریقے سے یہ خوبصورت مارکٹ بن کر کے تیار ہے اور یہاں تلے کر کے یہ 90 نائٹ ویزن مارکٹ بنائی گئی ہے دکانے بنائی گئی ہیں جس کا پردھان منطری دوارہ لوکارپڑ ہوگا کل پی ایم جب آئیں گے تو اس نائٹ ویزن مارکٹ کا بھی پی ایم کے دوارہ بودھ گارٹن کیا جائے گا پی ایم موڈی اپنے سلسدی چھتر کاشی میں ہمیشہ سے ہی ایکٹیو رہی ہے اور کاشی کی الگ پہچان یوپی ہی نہیں اب پوری دنیا میں دیکھنے کو مل رہی ہے دسک رپورت پرائن ٹی وی نمو 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 آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار